ہم پل پہ کھڑے ہیں اس وقت جب بھی آپ نے پل پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے کسی پہ پارکنگ کرنی ہے آپ نے پارکنگ والے شہرے لگانے ہیں یہ جو ہے یہ اوپر اب شہرے جلنے شروع ہو گئے ہیں پیچھے والے آنے کو پتا چلے گا کہ ان کی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے ہم یہ لہسن کرنے لگے ہیں ہینڈ بریک والا آپ کی گاڑی چڑھائی پہ کھڑی ہے تو آپ نے پیچھے نہیں جانے دیں اصل مقصد ہے کہ گاڑی پیچھے نہ جائے اب یہ اشارے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کلاچ کو دبائیں گے اس کے بعد ہم پہلا گئے لگائیں گے اب یہ ہینڈ بریک کی طرف آ جائیں گے یہ ہماری گاڑی ہے اس کے پیچھے ایک گاڑی ہے بمپر سے بمپر بمپر سے بمپر جو ہے نا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور گاڑی پیچھے نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے نا اصل مقصد ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے ہینڈ بریک کے ہاتھ رکھنا ہے ریڈی رہنا ہے اور بٹن کے اوپر رکھنا ہے ہاتھ ادھر سے ہم نے تھوڑا سا کلاچھ ہوڑنا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گاڑی کلاچھ ہوڑنا ہے خواب میں کرنا ہے تو آپ کی گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی بغیر ریڈ سے بھی چلے گی یہ دیکھیں محسوس کریں یہ وائبریشن ہونے ہونے شروع ہو گیا سٹیرنگ کو دیکھیں ہماری اب گاڑی چلنے کے لیے تیار ہے میں نے کلاچھ پکڑا ہوا ہے ہافت تو روکا آیا ٹھیک ہے نا یہ وائبریشن ہو رہی ہے چلنے کے لیے تیار ہے جیسی یہ وائبریشن ہوئی ہینڈ بریک ہینڈ بریک کو فوراں میں نیچے کروں گا آشتہ آشتہ جھوڑ دوں گا اور گاڑی چال پڑے گی جیسی آپ کا کلاچھ پورا چھوڑا اس کو پھر ہم پکڑیں گے کلاچھ کو تباہ دیں گے اور بریک لگا دیں گے جھٹکانی ہوگا اس کے بعد ہم پھر ہینڈ بریک اوپر کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا لہسن ایک دفعہ پیٹ ٹرائی کریں گے ہم پھر اس کو ایسے اگر آپ کا کلاچھ چھوڑنے سے ایسے آسانی سے ہو رہا ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا دوسرا طریقہ یہ ہے پھر آپ نے چھوڑا سا کلاچھ کو چھوڑا ساتھ میں ریس کا استعمال کیا اور ہینڈ بریک نیچے کیا اور چل دیئے پھر ہماری گاڑی چال پڑی گے اور چھوڑا ہم کلاچھ پکڑیں گے بریک لگائیں گے اور چھوڑ دیں گے ہینڈ بریک اوپر اور یہ فری کی کھڑائی کر دیں گے